بیہار کی بات میں یہ اب تک کا سب سے مہدوپون پریس کانفرنس ہو لیکن چنتہ اس بات سے اٹھ گئی کہ اس پریس کانفرنس میں کہیں گئی باتوں کا ذکر کہیں نہیں ہوا نہ اگلے دن اخباروں میں اسے پرمکتہ سے چھاپا گیا نہ ٹی وی چینلوں نے اسے اس حد تک کور کیا اور بھی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بھی وستار سے کور نہیں کر رہی تھی نہیں کر پائی کیونکہ دوسری اور اور سوشیل موڈی اپنا بنگلہ درشن کر آ رہے تھے تیجشوی آدب کا پانچ دیش رتم مارک کا وہ بنگلہ جو اب سوشیل موڈی کا ہو گیا تھا گری پرویش کیا تو پورے میڈیا کرمیوں کو ساتھ لے کے گئے سارے چینلوں پہ لائی فوٹیج ہمارے ریپورٹرز بھی موجود اخباروں میں سرکھیاں اور اس کے ساتھ ساتھ تیجشوی پر یہ تنج کی تیجشوی آدب نے لگ بگ دو درجن سے بھی زیادہ ایسیاں لگوا رکھی ہیں اور بھی کئی سارے گمبھیر آروپ لگائے کہا کہ فائی سٹار ہوتل جیسا بنا دیا گیا ہے اس آواز کو ایک طرف یہ کھٹاس دوسری طرف وہ کی تیجشوی آدب کو میڈیا کبرج کیوں نہیں ملی جو آرجیدی کا میڈیا محکمہ ہے اس میں ہر کمپ سی مچ گئی سینئر ادھکاری جواب مانگنے لگے کہ آخر کیوں نہیں چھپی ہیں خبریں ان خبروں کا لنکس بھیجیے جواب دیجئے کہاں کہاں چھپی کتنی چھپی کیوں نہیں چھپی تیجشوی آدب جب آج پٹنا پہنچے تو یہی درد چل کا درد کو ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ سوشیر مودی صرف اس لیے اپنا بنگلہ گھما رہے تھے کیونکہ اس سے کچھ دیر پہلے میں نے دلی میں پریس کانفرنس کی تھی اور ایک بڑا خلاصہ کیا تھا مکہ منتری نتیش کمار کے خلاف جو دب جائے اور اسی کے خود دبانے کے لیے یہ بنگلہ درشن کر آیا گیا دراصل دبنے کے قارن کچھ اور بھی ہیں اس تمام ان تمام چیزوں کی ان تمام ہٹناوں کی ہم باریکیوں تک جائیں گے آپ کو وستار سے بتائیں گے کیا کہ پورا معاملہ کیا ہے آپ بنیڑا الائی سیڈیز کے ساتھ دیکھتے رہیں بیہار کی بات دراصل تجسوی آدف دلی میں تھے ان کے ساتھ میشا بھارتی اور دوسرے راج سبحسان صد منود جھا موجود تھے اب اس گھٹنا کرم کو سمجھئے کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں کارن الگ الگ ہو سکتے ہیں کیوں کوریچ نہیں ملی ٹائنگ کو لے کر کنفیوزن کی ستھی تھی ایک پریس ریلیز یہ کہہ رہا تھا دوسرا پریس ریلیز یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بجے سے یہ پریس کانفرنس سٹارٹ ہوگی دلی میں میشا بھارتی کے آواز پر لوکیشن سیم تھا ٹائم ڈیفرنس تھا لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس ایک چالیس سے کے بھی بات شروع ہوتی ہے لگ بھگ ہم ٹائم صاف طور پر تو مجھے نہیں یاد ہے مگر لگ بھگ سیناریو کچھ ایسا ہی تھا تجسوی آدف جب پہنچتے ہیں اس پریس کانفرنس پہ تو مافی مانتے ہیں مافی دیر ہونے کے لیے کہا انہوں نے کی ایک مہتوپورن میٹنگ تھی جس کارن سے لیٹ ہوا اس کے بعد ٹرافک میں بھی فس گئے مافی مانگی لیکن میڈیا کرمی دلی کے جو ریپورٹرز تھے وہ گھنٹوں سے وہاں آ کر بیٹھے تھے تو کیا ریاکشن کیا نہیں چینلز میں شیڈیول سیٹ نہیں ہو پایا ہوگا کئی طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن تو جشوی آدم نے اس بات کے لیے چھما مانگی وہ پہنچے اور اس کے بعد جب اپنے پریس وارتہ کو شروع کیا تو انہوں نے اس بات پر جوڑ دیا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی پریس وارتہ ہو ایسا کیوں کیونکہ وہ نتیش کمار پر آروپ لگا رہے تھے مزفر پر بالکہ گریش سے جڑے آروپ دراصل اس کے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ میں جب سی وی آئی دوارہ سنوائی چل رہی تھی اس معاملے پر مزفر پر محاپاپ معاملے پر تو ایک یاچیکہ کا ذکر ہوتا ہے جس یاچیکہ میں نتیش کمار مزفر پر کے ڈی ایم اور سماج کلیان ویبھاگ کے مکہ سچیف کا نام ہوتا ہے ایک یاچیکہ دائر کی جاتی ہے مزفر پر کے ہی ایک وکیل دوارہ کی ان تینوں کی سنلپتہ ہو سکتی ہے اس ہو سکتی ہے والی بات کو سپریم کورٹ اس پدر کو فارورڈ کرتی ہے سی وی آئی کو کہتی ہے کہ آپ جاچ میں اس کو کنسیڈر کریں نہ کی جاچ کے آدیش دیتی ہے جاچ میں کنسیڈر کرنے کی بات کہی جاتی ہے تب ہی سپریم کورٹ میں جب یہ کاروائی ایک ختم ہوتی ہے تو وکیلوں میں کونسیپٹ کلیر نہ ہونے کے قارن خبریں ایسی فیل جاتی ہیں کہ نتیش کمار اور ان لوگوں پر جاچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں سارا اسمنجس کا جو سین ہے وہ اسی طرح بنتا ہے اور کنفیوزن کی حد دیکھئے دیش کے پرتشتت میڈیا سنسطان اس خبر کو چلا دیتے ہیں کہ جاچ کے آدیش ہوئے محول ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک چینل فالو اپ لینے لگتے ہیں خبر اسی طرح چلنے لگتی ہے تجشوی آدب اس کے اگلے دن اس خبر کو منشن کر کے ٹویٹ بھی کرتے ہیں حالانکہ تب تک وہ خبر ہٹا لی جاتی ہے ہٹا لی کیوں جاتی ہے کیونکہ شرد سنہا نام کے ایک وکیل ہیں جو اس ماملے کی سچائی کا کو اجاغر کرتے ہیں وہی اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ دراصل جاچ کے آدیش شپریم کورٹ نے نہیں دیا ہے سی بی آئی کو جاچ کے آدیش نہیں دیا گئے ہیں بلکہ اس لیٹر میں اس سنگیان لینے کو کہا گیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب جاچ ہو تو اس بات کا دھیان رکھا جائے بس اتنی سی بات کہی جاتی ہے وہ کٹنگ بھی شرد سنہا دکھاتے ہیں میڈیا کو جس میں یہ بات لکھی گئی تھی جو کوٹ کے دورا فیصلہ کیا گیا تھا اب دیکھئے تے جشوی آدب انہی خبروں اور انہی مددوں کے آدھار پر پریس کونفرنس کر رہے ہوتے ہیں اس دن ویدھان سبھا کا ست بھی چل رہا تھا جشوی تو دلی میں تھے لیکن بیہار میں خوب پردرشن ہوتا ہے خوب اللہ ہنگامہ نارے باجی ہوتی ہے نیتا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیتیش کمار کے نام جانچ کے آدیش ہو گئے ہیں کیونکہ یہ میسیج کلیر نہیں ہوتا ہے کہ دراصل جانچ کے آدیش نہیں دیئے گئے تھے چینلوں نے بھی اس خبر کو ہٹا لیا ڈیلیٹ کر دیا یا جنہوں نے چلا جنہوں نے معافی مانگی واپس لیا اس طرح کی چیزیں ہوئیں مگر نیتا تک میسیج کلیر نہیں پہنچا وہ آروپ لگاتے رہے کہ نیتیش کمار کو استیفہ دینا چاہیے مانگ کر اس کو لے کر شرد سنہ نے خلاصہ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تیجشوی آدف ڈلی میں اسی شام راہل گاندھی سے بھی ملے مگر جب تیجشوی آدف پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میڈیا ایک بار تو یہ خبر چلا چکی تھی شرد سنہ اس کا خلاصہ کر چکے تھے کہ یہ غلط خبر ہے اس کے بعد تیجشوی آدف انہی خبروں کے آدھار پر اس پریس کانفرنس کو بل دینا چاہ رہے تھے مگر تیجشوی آدف کی شبدوں پر اگر گوھر کیا جائے تو انہوں نے اس بار کوئی ایسی بات نہیں کہی وہ بہت سمجھداری سے شبدوں کا چین کرتے ہوئے بول رہے تھے اور ایسی کوئی بات نتیش کمار کے خلاف انہوں نے نہیں بولی جس کے اے بج میں ان پر مانہانی کا کیس درج ہو جائے اکثر نیتا بولتے بولتے کچھ ایسا بول جاتے ہیں جس کے بعد انہیں مانہانی کا شکار ہونا پڑتا ہے مانہانی کے کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تو ڈنڈ بھگٹنا پڑتا ہے یا معافی ماننی پڑتی ہے لیکن تیجشوی آدف کو صحیح معنی میں ان باتوں کا احساس تھا اور وہ شبدوں کا چین کچھ اس پرکار کر رہے تھے کہ آروپ بھی لگیں اور بچتے بھی نکلتے چلے جائیں اسمنجس کی استیتی کچھ اس پرکار پیدا تھی کہ ہر کسی کو شرط سنہ والی خبر کی جانکاری میرے حساب سے نہیں ہوگی اور کچھ لوگوں کو ہوگی تو تیجشوی آدف جب بول رہے تھے آروپ لگا رہے تھے تو ان کے آروپوں کو تو بے شک میڈیا نے کور کیا تھوڑی ناراضگی ڈیلے سے لے کر ہوگی تھوڑا کوریز میں کمی اس طرح آئی ہوگی کہ چینلز میں شیڈیول لگ گیا ہوگا کہ اتنے بچے ہونے والا ہے تو وہ ڈیلے ہو گیا اخباروں میں اس لیے نہیں کیونکہ یہ آروپ جو لگا رہے تھے وہ اس کو شرط سنہ نے نیرادھار بتاتے ہوئے کہا کہ اسے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سمجھنے میں گلتیاں ہوئیں جس کارن سے میڈیا سنستانوں نے چلایا اور بعد میں ہٹایا تو دوبارہ کوئی اسمنجس کی صدی پیدا نہ ہو جائے تیجشوی آدف کے آروپوں میں کہیں وہ ایک طرف ایک پکش کی بات صرف نہ بولیں ان کی نشت پکشتہ پر سوال اٹھ جائے اس بات کی چنطہ کرتے ہوئے میڈیا سنستانوں نے تیجشوی آدف کے اس پریس کانفرنس کو کم توجہ دیا کارن الگ الگ ہو سکتے ہیں یہ انیلیسس ہماری ہے ہم جتنا سمجھ پا رہے ہیں اپنے بدھی اور ویویک سے اتنا آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی کچھ محال ہوا ہوگا کہ جب ڈاؤٹ ہو تو پھر اس سے بچنے میں بلائی آئے اخباروں میں بھی اسی کو لے کر کے ایک طرفہ جو سین ہے وہ نہ ہو جائے اس کو لے کر اخباروں میں بھی خبریں کم چھپی چھوٹی چھپی اس کو لے کر کے راجت کا جو میڈیا سیل ہے وہ بہت alert ہو گیا بھائی سب لوگ کو فٹکار لگائے جانے لگی کہ آپ نے کس طرح میسج کنوے کیا اور میسج کیوں نہیں کنوے ہو پایا تو جشوی آدف بھلے ہی ڈیڑھ گھنٹے لیٹ لیکن اس پریس کانفرنس پر پہنچے تھے لگ بھاگ دس سے بارہ منٹ بولے تھے ہمارے سیوگی کےکے جادلی میں موجود تھے اس پریس کانفرنس میں میں نے بھی پوری ویڈیو کو سنا تھا بہت دھیان سے سنا تو اس پر خبر بھی بنائی تھی تو یہ تو پتہ لگا کہ مانہانی جیسا کوئی بات وہ نہیں بول رہے تھے اس سے بچتے ہوئے بیچ کا راستہ نکال رہے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو صحیح پشٹی ایڈوکیٹ شرط نے کی وہ پڑ چکے تھے انہیں پتہ تھا کہ ہائی کورٹ نے جانچ کے عدیش نہیں دیا ہے تو تیجسوی نے بھی اس لواکی کا پریوک نہیں کیا باوجود اس کے ان کی سنلپتہ کی بات ان کی آروپیوں کو بچانے کی بات ان کے مدد کرنے کی بات ان تمام طرح کی باتوں کو تیجسوی عادب لگتار رکھتے رہے کارن ورش الگ الگ ہو سکتے ہیں سنستان تو میڈیا کے ہی جب آپ دے پائیں گے کہ آخر کیوں کورٹ نہیں ملی لیکن چندہ بہت بڑھ گئی راجت کے میڈیا ہلکے کو فٹکار لگائی گئی کہ آخر کیوں اتنا کم کورٹ ملا اس کے بعد جب آج تیجسوی عادب پڑھنا پہنچے تو یہ درد ان کا چھلکا تیجسوی عادب بہت ینگ ہے سب سے کم عمر میں نیتا پرتیپکش بنے سب سے کم عمر میں پہلے ڈپٹی سیم بنے اور اب نیتا پرتیپکش تو ہیں ہی تو اکثر ان کی باتوں کو توجہ دی جاتی ہے بڑی ہیڈلائنز بنتی ہیں تو انہیں ایک عادت سی بھی ہے اور اس بار تو دلی میں میشا بھارتی کے ساتھ منوجہ کے ساتھ اور ایک بڑا مدہ اور سوچی نہ خود تیجسوی عادب کے رہیں گی یہ اب تک کا سب سے بڑا پریس کانفرنس ہو سکتا ہے لیکن کوریج بلکل نہیں ملی درد تو ہوگا آپ تو عادت لگ گئی ہے کوریج میں رہنے کی درد تو ہوگا بانگلے کی بات کرتے ہیں جو تیجسوی عادب جب پٹنا آئے تو انہوں نے کہا کہ سوشیل موڈی بس اس لیے اپنا بانگلہ گھما رہے تھے کیونکہ میری خبریں دب جائیں جو خلاصہ وہ کر رہے تھے دلی میں بیٹھ کر وہ نہ چل پائیں وہ دب جائیں ہوا بھی کچھ ایسا ہی تیجسوی عادب کا جو پانچ دشرت مارک کا بنگلہ تھا جو نیتا پریسی بکش کے روپ میں اس میں رہ رہے تھے جو ڈیپٹی سی ایم کے ناتے انہیں الارٹ ہوا تھا وہ سپریم کورٹ کے فٹکار اور پچاس جار روپے کے جرمانے کے بعد تیجسوی عادب نے آخر کار کھالی کیا وہاں سوشیل موڈی موف کر رہے تھے اس بنگلے کو لے کر جو سیاست چلی اس نے پور مکہ منتری کے بنگلوں کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا اور سوشیل موڈی کو پتا تھا کہ میڈیا کی نظر اس پر بے شک ہوگی کہ تیجسوی کہاں رہتے تھے جنتا بھی دیکھنا چاہ رہی ہوگی اور سوشیل موڈی موقع کو پوری طرح سے بناتے ہوئے سارے میڈیا کرمیوں کو سنگ لے کر اندر گئے ہمارے سویوگی واسیم بھی اس گھر میں تھے ویڈیوز دکھائی جاری تھی اندر باتروم شاور صوفا اے سی بیالیس اے سی بیالیس اے سی یہاں تھی سوشیل موڈی نے کہا کہ اتنے تھاٹ بات سے تو کسی فائیو سٹار ہوتل میں بھی بستہ نہیں ہوتی کہتے کہتے یہاں بھی کہے کہ وہ راج بھبن بھی گئے ہیں پردان منتری آباز بھی گئے ہیں موڈ کے منتری آباز بھی گئے ہیں کہیں ایسی بھی بستہ نہیں ہوتی اب ایسا کیا لگا دیا تھا تیجسوی عدب تیجسوی عدب نے کہا کہ انہیں سوشیل موڈی کو رٹی آئی ڈال کر نتیش کمار کے بنگلے کے بارے میں جانچ کرانی چاہیے پوچھنا چاہیے یہ جو سیاست ہوا یہ جو بیانبازی ہوئیں یہ جو باتیں ہوئیں اس سے کہیں نہ کہیں ایسا پرتیت ہوا تیجسوی عدب کے لئے کہ ان کی خبروں کو توجہ کم ملا حالانکہ جتنا ملنا چاہیے تھا جتنے آدھار تھے اتنا ہو رہا تھا میڈیا اپنا کام کرتی ہے بلکل نسپکشتہ تھے کرتی ہے سوشیل موڈی اور تیجسوی عدب دونوں کو اتنا ہی دکھاتی ہے باوجود اس کے اگر نتاؤں کو ایسا لگے تو پھر وہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے لیکن بنگلے کو لے کر سیاست اور میڈیا کبریج کو لے کر سیاست بیہار میں چل رہی ہے شروع ہو گئی ہے کیونکہ لوگ سبا چنانو نجدیک ہے بہت ہی کم وقت بچا ہے چنانو کو نیتا بہت ایکٹیو ہے ڈلی پٹنا چل رہا ہے پارٹیاں سیٹوں کو لے کر اور اگر دواروں کو لے کر کے ایک دم منتن میں لگی ہیں مہا گڑ بندن میں تو آپس میں ایک دوسر پر دباؤ پر آیا جا رہا ہے کیسے جیسے سیٹے لیا جا سکے بیہار بہت مہت پورن ہے آپ بہت مہت پورن ہیں اسی لئے تو بیہار سے جوڑے تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پر فیس بک پر سکرول کرتے ہوئے آپ ہمیں پائیں گے اگر نہیں ڈونڈ پاتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر لیجے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں آپ ہی لوگوں کے پیاروں نے تو ہمیں نمبر ون بنایا ہے اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کے فون پر نوٹفکیشنز آتے رہیں اور آپ کہیں بھی گست رہیں تو بھی کبھی خالی وقت میں فون اٹھا کر ویڈیو دیکھ سکیں نہیں تو ہمارے ویورز تو کچھ اس قدر پیار کرتے ہیں کہ اسپیشلی ہلائی سیٹیز کے یوٹیوب چینل تک پہنچتے ہیں دیکھنے کے لیے ویسٹار سے خبرے پڑھ نہیں ہو تو ہماری ویب سائٹ پل پل خبر ویسٹار سے لکھ کر آپ تک پہنچا رہی ہے بہرحال آج بی آر کی بات میں بس اتنا ہی فیلحال کے لیے مجھے دیجئے اجازت کل پھر ایک نئے مدے کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ